برطانیہ بر کی طرح یہاں برمیگام اور گرد و نوا کی تمام مساجد اور دینی مراکز کرونہ وائز کی وجہ سے کئی افتو سے بند ہیں یہ پہلا موقع ہوگا کہ برمیگام اور گرد و نوا کی مسلم کمیونٹی نماز تراوی کا اتمام اپنے گروں میں کرے گی عموماً برمیگام اور گرد و نوا کی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ مساجد کے اندر جا کر نماز تراوی کا اتمام کرتی تھی لیکن حکومتی گائر لینڈ کے تناظر میں برمیگام اور گرد و نوہ کی تمام مساجد دینی مراکز پہلے ہی بند ہیں جس کے وجہ سے اب مسلم کمیونٹی کو روزو کے جو عبادات ہیں وہ گروہ میں ہی ادا کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ جو پنج گانا نماز ہے ابھی گروہ میں اتمام کرنا پڑے گا کیونکہ حکومتی گائر لینڈ کے مطابق برمیگام بر کی تمام مساجد و دینی مراکز بند ہیں ہمیں بتا تھا چلوں مسلک اہل سنت کے مطابق برمیگام کی مسلم کمیونٹی کل پہلے روزے کا اتمام کرے گی آج پہلی تراوی گھروں میں ادا کرے گی جبکہ مسلک اہل حدیث اور سعودی عرب کو فالو کرنے والوں کے مطابق آج پہلے روزہ تھا اور اس کے ساتھ ہی جو لوگوں کی مشکلات تھی اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو جائے گا لیکن گشفتہ ایک ماہ کے لاکڈان و جیسے لوگوں کی پہلے بیش مار مشکلات تھی یہ پہلا موقع ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو افطار پاٹیاں دینے سے بھی کاثر ہوں گے جبکہ لوگ مساجد میں جا کر افطار اور سہر کرنے سے بھی محروم رہیں گے